وہ تجھے ایک لیمٹ دے رہا ہے کہ کہاں تک تو جا سکتا ہے آگے اب آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی ایمان کی میں نے بات کی اس ایمان کو آپ کے ذہن میں بٹھا دیا آپ کو یاد ہو گیا ایمان کی حالت اب ہم میں سے ہر کوئی شخص چھوٹا ہے یا بڑا بڑا ہے یا جوان بچہ ہے یا مرد ہے یا عورت ہر شخص اس ایمان کو پرکھے کہ کس سٹیج میں میرا ایمان ہے آگے بڑھنے کے لیے عبادتیں اسی وقت رنگ لاتی ہیں جب ایمان اندر ہو ورنہ عبادات نتائج پیدا نہیں کرتی اب قرآن مقدس نے اشارت فرما یا یو اللہ زین آمنو کتبہ علیکم کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی اللہ زین من قبلکم ایمان والو سال کے بعد ایک اور موقع میں زندگی میں تمہیں دوں گا ایک اور موقع عطا کروں گا اور وہ موقع ایسا عطا کروں گا تمہیں کہ جو ہر سال میں اپنی رحمت سے دیتا ہوں تاکہ میری دریائے رحمت میں گھوٹا لگاؤ سبحان اللہ میری رحمت کے دریائے میں گھوٹا لگاؤ اور یہاں سے پاک ہو کر نکلو جب یہاں سے نکلو گے پاک ہو کر تو پھر پتا چلے گا کہ کس کی میل اتری ہے اور کس کی نہیں اتری یہ دیکھنا ہے فرما ہم نے روزے فرض کر دیئے ہیں تمہارے اوپر کیوں فرض کر دیئے ہیں اور یہ ہم سے پہلے بھی یہ ریہرشل ہے اور یہ پریکٹس ہے اور یہی یہی مرضیں جو قوموں کو لگتی ہیں اس کا ہم علاج تجویز کرتے ہیں یہ روزہ علاج ہے روزہ کیا ہے امراض انسانی امراض کا علاج انسان کی عقل کو بھی ایک مرض لگتا ہے اور وہ ہے تکبر کا غرور کا خود پسندی کا انسانی قلب کو بھی ایک مرض لگتا ہے اور وہ ہے غصے کا حسد کا غصے کا حسد کا یہ مرض لگتے ہیں اور انسانی جسم کو بھی ایک مرض لگتے ہیں اور وہ ہے گناہوں کے جسمانی گناہ ان تمام امراض کے لیے پروردگاری عالم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ایسا سمندر اور ایک ایسی نہر جاری کروں گا جس طرح بٹی میں لوہا جا کے اور پھر وہ خالص فولات بنتا ہے اور پھر اس کی قیمت اور بولی لگتی ہے پہلے جب تک وہ خام مال ہے راہ میٹیریل ہے اس کی کوئی قیمت کہتے تو لوہا ہی ہیں اسے نام اس کا بھی لوہا ہے مگر اس کو تلوار کوئی نہیں کہتا کہتے تو لوہا ہی ہیں اسے مگر اسے سیف اللہ کوئی نہیں کہتا سمجھ گئے اس کے بعد بٹی میں جا کے جب پڑھوں گے میں ہر سال یہ ایک بٹی لگاتا ہوں اس میں تمہاری اقلی مرضیں بھی دور کرتا ہوں تمہاری جسمانی مرضیں بھی دور کرتا ہوں تمہاری روحانی مرضیں بھی اقلی مرض اس طرح دور کرتا ہوں کہ تمہاری عقل میں تمہارے شعور میں پوری امت مسلمہ ایک اجتماعی عبادت کرتی ہے اور اس اجتماعی عبادت کے اندر ہر شخص کو سوچ کا نیکی کرنے کا اجتماعی ماحول میں پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ اس ماحول کے اندر کوئی بدین نہیں کرے گا ماحول پاکیزہ ہوگا تو تیرا ذہن خود بخود پاک ہوگا سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں اجتماعی ماحول پاکیزہ ہوگیا تو ساری کی ساری چیزیں پاک ہوگئی ماحول کی پاکی ذہنی پاکی کی علامت بن گئی معاشرے کی پاکیزگی قلبی پاکیزگی کی امام دک بن گئی اب یہ ساری چیزیں جب حاصل ہو رہی ہیں تو ذہنن بھی پاک ہوگئے عقلن قلبن بھی پاک ہوگئے اور جسمانی طور پہ بھی پاک ہوگئے تو یہاں جسم کے اندر خضاؤں سے کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن سے مثلا دل کا کام ہے سوچنا بھی عقل کا کام ہے شعور ادراک تو جب انسان کے یہ جو آلے ہیں یہ مشینری ہے یہ مسلسل خراب ہوگئی تو رمضان المبارک پروردگارِ عالم ہم نے کچھ ٹائم وقفہ دے لیا تاکہ تمہاری جو کند ذہنی ہے بھوکا رہنے سے انسان کے جو دماغ کی جو نسے ہیں ان کے اندر جو فالتو چربیاں ہیں دل کے اوپر جو فالتو قسم کی کولیس رول ہے اس سے وہ ختم ہوتا ہے تو دل وہ کام کرنے لگتا ہے جو آپ 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 کا رب اس سے لینا چاہ رہا ہے دماغ وہ کام کرتا ہے جو آپ کا رب اس سے لینا چاہ رہا ہے اور یہ مشینری وہ کام کرنا چاہتی ہے اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس کے اندر آپ کے میدے کی بیماریاں ہیں تو دور ہو گئی اس میں دماغ کی مرضے ہیں تو دور ہو گئی اس میں دل کے امراض ہیں تو دور ہو گئی حضور اسلام فرمائے سومو تصحو روزہ رکھو شفا پا جاؤ روزہ رکھو اور شفا پا جاؤ روزہ تمام مرضوں کا ذہنی مرضوں یا عقلی مرضوں قلبی مرضوں یا جسمانی امراضوں روزہ اس کے لیے شفا ہے روزہ اس کے لیے کیا ہے اب میں آپ کو سناتا ہوں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پاک یہ حدیث سنئے کہ ارشاد فرمایا گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے بات کی تھی ایمان کی حضور علیہ السلام فرمائنا بھی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم من سام الرمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من قام الرمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم پھر فرمایا قائدو جانسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من قام لیلت القد ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم تین چیزیں آگئی کہ جس شخص نے اس مہینے میں روزے رکھے حالت کیا ہوں اس حالت کی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ احتساب کیا ہے دماغ کو نکیل ڈال دینا کہ وہ غلط سوچ میں نہ جا سکے دل کو نکیل ڈال دینا کھینچ لینا تاکہ وہ غلط تصورات قائم نہ کر سکے اور اپنے جسم کو اس قدر قابو میں کر لینا کہ گناہوں کی راہوں پہ جانے کی اس میں سکت ہی نہ رہے سبحان اللہ گناہوں کی راہوں پہ جانے کی اس میں سکت ہی نہ رہے اب آپ سمجھ گئے اس کو کہتے ہیں احتساب ایمان میں بتا چکا آپ کہ ایمان کیا ہے اور جس میں جس درجہ کا ایمان ہو کاضی ہو ملہ ہو پیر ہو فقیر ہو تاجر ہو بادشاہ ہو جس میں جس درجہ ہو ہر شخص اپنی حالت کو خود جانتا ہے میں متقی بن کے اپنے آپ کو دکھاؤں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے اندھے نہیں ہیں کسی پہ میرے تقویٰ کا روپ جم سکتا ہے جو اندھا ہو جو وہم کا مریض ہو اوہم میں پڑا ہوا ہو کم علم ہو جاہل ہو مگر سب ایک جیسے نہیں اللہ کی مخلوق میں کچھ وہ ہیں جو ساتھ پشتوں تک بھی دیکھتے ہیں کہ بات کرنے والی اگلی نسلیں کیا ہیں پچھلی کیا ہیں یہاں انسان سے فرمائی تقو من فراست المومن فائنہو ینظر من نور اللہ مومن کی فراست سے جرا کرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ تو اس وقت کی بات فرمائی گئی ہے آج سائنس اپنے تمام تر تصورات کے ہزاروں سال پہلے کی بات بھی دیکھ سکتی ہے آگے کی بھی دیکھ رہی ہے تو سو دوستو قرآن نے فرمایا من سام رمضان ایمانم و احتسابن جس نے روزہ رکھا سیام کا مطلب کیا ہے رک جانا سیام کا مطلب کیا ہے رک جانا کسی سے عام شریع اسطلاح میں کھانے سے پینے سے ازدواجی تعلقات سے رک جانا شریعت میں اس کو روزہ کہا گیا جی شہرن اس کو کیا کہا گیا روزہ کھانے سے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانا اس کا نام کیا ہے روزہ یہ روزہ شریعت نے بتایا کہ یہ روزہ ہے اب اس روزے کے یہ پہلے درجے میں آ جاتا ہے کہ ہم رک گئے کھانے سے پینے سے اور ازدواجی تعلقات کسی بھی جنور کو آپ کلے پہ باندھ دیں اور وہ ان تینوں چیزوں سے رک جائے گا دیکھ باندھ دیں لیکن کیا وہ عادتاً رکا ہے فطرتاً رکا ہے یہ زبردستی رکا ہے کچھ مخلوق ہم میں وہ ہے کہ جنور